بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی ناظرین اگرام اس سیگمنٹ میں کیونکہ تقریباً تین بچ کا تیس منٹ پر ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں ظاہر ہے پھر وقت تھوڑا بہت آگے بیچے ہوتا رہتا ہے آزان کے ٹائم اور نشریاتی تقاضوں کی وجہ سے ہم انبیاء علیہ السلام کی داستانیں بیان کر رہے ہیں حضرت سالح علیہ السلام کا قصہ ان کی قوم کی داستان کل اختتام کو پہنچی تو ہم نے یہ سوچا اور یہ چاہا کہ آج کا دن چونکہ ماں سے منصوب ہے مدرز جے منایا جا رہا ہے تو دل کیا کہ ذرا آج ہم بھی گفتگو کچھ اسی مناسبت سے آج کا قصہ کہانی داستان اسی اعتبار سے رکھیں تو ہمارا بھی آج کا قصہ ماں ہی سے منصوب ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے نبی سے بھی منصوب ہے نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا دا میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن جن کی ماں حیات ہے اللہ تعالیٰ تولے عمر عطا فرمائے انشاءاللہ اور صحت کامل عطا فرمائے اور جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ اور مغفرت فرمائے تو نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والدین سے متعلق آیت کا ترجمہ ہے یہ کسی ذاکر کی کسی عالم کی کسی شاعر کی بات نہیں ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اوف تک نہ کہو یہ اوف کا لفظ قرآن یعنی عربی میں آیت میں آیا ہے اور یہ اوف کا مطلب کیا ہے میں نے علماء کرام سے پوچھا اور آپ کی خدمت برز کروں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ایسی ہی تھوڑی میں چڑھتا ہوں ایسی ہی تھوڑی میں غصہ کرتا ہوں وہ باتیں بھی تو ایسی کرتے ہیں بوڑھے ہو گئے نا تو یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے پروردگار ان پر رحم فرما کس طرح تشبیح بھی خدا وندہ تعالیٰ نے کس چیزے دی اے پروردگار ان پر رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تو دونوں کو اوف تک نہ کہو یہ اوف کیا مطلب ہے اس کا علماء کرام سے میں نے پوچھا اور انہوں نے بتایا مثال دے کر سمجھایا کہاں بس یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بوڑی ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو سودا لینے کے لئے بھیجتی ہے گرمی کا دن ہے بیٹا جاتا ہے پیدل جاتا ہے دور جاتا ہے سودا لے کر واپس آیا تھا واپسی پر ماں کہتی ارے میرے تو ذہن سے نکل گیا وہ مرچی بھی تو لانے تھی ذہرہ وہ بھی لے آؤ تو اب یہ بیٹا کیا کرتا ہے کہتا ہے اوف اور اس کے بعد گھر نہیں بیٹھ جاتا ماں کی بات مانتا ہے مانتا ہے ماں کی بات نافرمانی نہیں کر رہا اوف آپ بھی تو بس یہ دل میں کہتا ہے کہ پھر بھول گئی جاتا ہے مرچی لیاتا ہے اور ماں کی خدمتیں پیش یہ جو اس کا ایکسپریشن ہے اوف والا اس نے منع فرمایا قرآن مجید یہ یہ والے ایکسپریشن سے اس ایکسپریشن سے یہ نافرمانی نہیں ہے اس نے بات مانی ہے اس نے بدتمیزی نہیں کیا سامنے سے اس نے آواز ہوچی نہیں کیا اس نے اوبے کیا ہے صرف اوف کیا اس سے منع فرمایا ہے مجھے میرے استاد نے بتایا کہ عربی زبان نے اپنی ڈس سیٹس فیکشن کو اپنی ناغواری کے اظہار کے لیے جو سب سے کم ترین لفظ ہے وہ ہے اوف یعنی آپ کسی سے اگر ناراض ہوتے ایک تو ہوتا ہے نا اس کی آلہ ترین حد کہ آپ زدو کوب کریں مارے گالی دیں یہ کریں وہ کریں اللہ نہ کریں سب سے کم ترین چیز کیا ہے کسی سے اپنی ناراض کی کہتا ہے وہ ہے اوف مجھے میرے استاد نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی جملہ ہوتا نا تو اس کا انتخاب ہو جاتا شاید یہ نہ کہو تو اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تو ایک قصہ ارز کرتے ہیں کہ جس کے اختتام میں انشاءاللہ ہم یہ جان پہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا نیک شخص تھا کچھ روایات میں آیا کہ شہید کی موت کچھ روایات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص دوسخ میں چلا گیا کیوں دوسرا سوال جس کا جواب ملے گا انشاءاللہ میں جنت میں حضرت موسیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ کون ہوگا کیوں ہوگا تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام کن کے گھر خود چل کر گئے اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا چوتھا سوال کہ جن کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ شخص جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دیا گیا اور پانچوہ سوال یہ کہ وہ کونسی ہستی ہیں جن کی دعا انبیاء کے لیے بھی باعث تقویت ہے ابھی آپ نے سنا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر غم کیا افسوس کیا ان کی والدہ کے لیے یہ سوالات ہیں آج انشاءاللہ ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے علماء کرام سے یہ بھی سنا کہ جب کوہیتور جاتے تھے کلام کرتے تھے خداوند تعالیٰ سے کلیم اللہ تھے نا لیکن جب والدہ کا انتقال ہو چکا اس کے بعد اللہ کے نبی جب کوہیتور جا رہے ہیں تو ندائے قدرت آئی کہ اے موسیٰ اب اپنے قدم ذرا سنبھل سنبھل کے رکھنا کوہیتور پر اس لیے کہ وہ ہاتھ جو تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھتے تھے نا وہ اب تیہ خاک ہیں وہ مٹی کے نیچے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا عنہ تعالیٰ سے پوچھا ایک یا خدا میرا جو فلا عبادت گزار دوست جس کا بھی انتقال ہو گیا کہاں ہے ٹھکانہ کیا ہے کہاں دوزخ میں ہے ٹھکانہ ٹھیک نہیں ہے اس کو مفہوم گفتگو کا وجہ پوچھی ایسا کیوں فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ ایک نیک انسان تو تھا مگر وہ ماں باپ کا نافرمان تھا جو والدین کا نافرمان ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور پھر یہ میں نے آپ سے ارد کیا کہ پردگار عالم نے ابتدا سے لے کر اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو چنا ہے ان تمام انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت موسیٰ ان پانچ اولوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں لیکن جس طرح میں نے ارز کیا کہ آواز آئی کہ اب وہ ہاتھ نہیں ہے اس دنیا میں تو آپ سنبھل سنبھل کے قدم رکھئے گا باراً اب اس واقعے پر آتے ہیں ایک مرتبہ حید موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ بارے اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا اور مفہوم ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے اللہ کے میرے جنت کے ساتھی کی مجھے زیارت تو کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہو کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا میں دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے جو جنت میں میرا ہم نشین ہے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے کہا اللہ کے نبی اللہ فرما رہا ہے یہ فلا علاقے میں میں اگر مفہوم فلا علاقے میں جو فلا دکان پر جو فلا قصاب بیٹھتا ہے نا وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا میں جب یہ واقعہ پہلی مرتب پڑھ رہا تھا تو جب میں نے جواب پڑھا اسے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید پتایا جائے گا کہ فلا عابد فلا زاہد فلا یہ نہیں فلا قصاب جو فلا محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا کہ آخر اس قصاب میں ایسی کونسی خاص باتیں کہ اس نے جنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہمسائیہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے ملنے کے لیے ان کی دکان کی جانب چل پڑے کچھ ہی دیر میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے اب وہاں بیٹھے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ قصاب کیا کر رہے ہیں کیا ایسی انیویجول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے دیکھا کہ وہ قصاب بھی قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہیں اللہ کے نبی اس قصاب کا غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن مظاہر کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے کوئی ایسی ڈیفرنٹ بات نظر نہیں آ رہی ہے یہ ایسے سب اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اب کسی کو کیا معلوم کہ وہاں جو یہ قصابوں کی دکان ہے ان میں سے ایک ہوئے جو جنت میں اللہ کے نبی کا ہمسائے ہے کسی کو کیا معلوم تو اثر کی وقت موجوان فارغ ہوگی اپنے کام سے اپنے حصے کا گوشت اٹھایا گھر کی طرف چل پڑا اللہ کے نبی کو ابھی تک اپنے تجسس کا جواب نہیں ملا تھا یعنی جائرہ چاندتے تھے میرے اور آپ کی تعلیم کے لئے تو آپ نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اب جب یہ قصاب واپس جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ساتھ چل پڑے ہیں یہاں تک کہ اس کے دروازے تک پہنچیں جب پیچھے پیچھے جاتے رہے دروازے تک پہنچیں قصاب کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑ گئی آپ نے قصاب سے فرمایا کہ آج تمہارا مہمان تمہارا مہمان بن سکتا ہوں میں خوش آمدید آئیے بسم اللہ ساتھ گھر لے گیا گھر کے اندر پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام observe کر رہے ہیں میرا ہمسایہ جنت میں کیا کر رہا ہے ایسا گئے بیٹھے تشریف فرما ہوئے کیا کر رہا ہے وہ قصاب پہلے اس نے کھانا وغیرہ تیار کیا اور اس کے بعد اس قصاب نے کیا کیا ایک دوسرے کمرے میں گیا اور ایک پنگوڑا یا میں آج کل کل پاک ایک جھولا کپڑوں کی ایک ایسی کپڑے میں چادر میں جھولے میں ایک پنگوڑا اٹھا کر وہ شخص باہر لے آیا دوسرے کمرے میں تھا پنگوڑا اٹھا کر باہر لے آیا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پنگوڑے میں کیا ہے ایک بوڑی عورت ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ شخص کیا کر رہا ہے اس شخص نے بڑے انتہائی عدب کے ساتھ عزت کے ساتھ اس عورت کے ماتھے کو چھوما اس کے ہاتھوں کو چھوما صحیح اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور پھر اس نے اس ضعیفہ کو پنگوڑے سے نکال کر اس کا موت بھلایا اس کے ہاتھ بھلایا شفائی ستھائی کا بندوبست کیا وہ جس حالت میں تھی اس سے بہتر حالت میں اسے لے آیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہ کھانا جو اس نے بنایا تھا اب یہ شخص کھانے کی اپنے الفاظ میں آج کے لئے پلیٹ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نوالہ بناتا ہے خود نہیں کھا رہا اس عورت کو کھلا رہا ہے نوالے بنا بنا کر کھلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بس یہ نہیں کہ وہ شخص ہر انداز سے ضعیفہ کا بھرپور انداز سے خیال کر رہا ہے اس ساری سرگرمی کا اللہ کے نبی مشاہدہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب اس بڑیہ نے کھانا کھا لیا تو اب اس قصاب نے پھر اس بڑیہ کے بڑے احتیاط سے ہاتھ دھلایا بہت آہستہ آہستہ پھر بڑے احتمام کے ساتھ اس بڑیہ کو اٹھایا چونکہ وہ بہت ضعیف تھی وہ چل نہیں سکتی تھی وہ مو بھی نہیں کر سکتی تھی خود سے بڑے احتمام کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اس کو پھر اٹھایا دوبارہ اس کو اسی پنگوڑے میں لٹا دیا اور پھر اس کو اٹھا کر سابقہ مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا ابھی اٹھا رہا ہے تاکہ واپس دیں اتنے میں ایک کام ہوا کیا ہوا یہاں بہت چیز ہے ابھی یہ اٹھا رہا ہے اس ضعیفہ کو کہ واپس اپنے مقام پر جا کے رکھ دیں تو یہاں پر ایک ایک ایکشن ہوا ایک چیز ہوئی کیا ہوا اس بوڑھی عورت نے دست دعا بلند کی ہے اور کچھ کہا کچھ کچھ کہا اپنی زمان سے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ آڈیبل نہیں تھے مطلب یہ یعنی بہت زیادہ باواز بلند سنے نہیں جا سکتے تھے ہوتا ہے نا کچھ بوڑھے افراد ہوتے ہیں وہ اس انداز سے بات کر رہے ہوتا ہے کہ ان کے قریب کے لوگ سمجھ لیتے ہیں اب اگین میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی یہ سب جو ہو رہا ہے تو میری اور آپ کی ایڈیوکیشن کے لئے ہو رہا ہے بہرحال انہوں نے کچھ الفاظ ادا کیے جو کہ قابل فہم نہیں تھے زیادہ ان کی مدرگو کی وجہ سے بہرحال یہ شخص اٹھتا ہے اس ضعیفہ کو اپنے سابقا مقام پر رکھ آتا ہے اب یہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اب اس سے پوچھتے ہیں مہمان نے اپنے میزبان کے دسترخان پر تام تناول فرمایا اور اب کھانا کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قصاب سے پوچھا یہ جو عورت ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے کون ہے یہ کہا میری بوڑھی ماں ہے میری بوڑھی ماں ہے اچھا تو یہ کیا سنسلہ ہے سارا اپنی داستان تو بتاؤ کہتا ہے میں مالی طور پر بڑا کمزور ہوں تو ان کی خدمت کے لئے میں کسی نوکر چاکر کا بندو بستو میں نہیں کر سکتا اور میں یہ پسند بھی نہیں فرماتا اگر میں کر بھی سکتا ہوتا تو میں اس کو ترجیح نہ دیتا دل چاہتا ہے خود ہی اپنی ماں کی خدمت کیا کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اب آپ یہ سنیے گا موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا باقی سب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن جب تم اس سے اٹھا رہے تھے جب تمہارے کان جو ہے وہ اس کی ہوتوں کے بہت قریب تھے تب یہ کچھ بولی تھی ہاتھ اٹھے تھے اور کچھ کچھ بولی تھی لگ رہا تھا بہت پیار سے کچھ بول رہی ہے کیا بولی؟ کہا یہ ان کا ہر روز کا معمول ہے کہ جب بھی میں ان کو اٹھا رہا ہوتا ہوں تو کچھ کہتی ہیں ایک ہی بات کہتی ہیں روزانہ کہتی ہیں اسی انداز سے کہتی ہیں اسی طرح حال بلند کر کے کہتی ہیں اچھا کیا کہتی ہیں کہ روزانہ کا معمول ہے جب اٹھا کر واپس رکھ رہا ہوتا ہوں دست دعا بلند کرتی ہیں ایک دعا دیتی ہیں اچھا کیا دعا دیتی ہیں اب میں اپنے علوان میں کہنا ہوں کہ عجیب و غریب ہے یہ دعا بزا ہے عجیب و غریب ہے کہتا ہے بس یہ دعا دیتی ہیں کہتی ہیں اے پروردگار یہ میرا بیٹا جو میرا اتنا خیال کرتا ہے اتنے پیار سے پیش آتا ہے اتنی عزت سے پیش آتا ہے اتنے اترام سے پیش آتا ہے میری قدم بوسی کرتا ہے میرا ماتھا چومتا ہے میرے ہاتھوں کو چومتا ہے میری طہارت کا بندوبست کرتا ہے مجھے گندگی سے صفائی کے عالم میں لے آتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے میرے دل سے اس کے لئے بہت دعا نکلتی ہے پار اللہ تجھے واسطہ ہے کہ بس تُو میرے اس بیٹے کی ایک تو مغفرت فرمانا اس کی مغفرت فرمانا اور کچھ ایسا انتظام فرما دینا کہ جنت میں میرا یہ بیٹا موسیٰ کا ہمسایہ بن جائے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا جائے اس کو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام فرما دے اے نوجوان تجھے مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی ہے مجھے جبرائیل نے خبر دے دی ہے کہ جنت میں تُو میرا ہم نشین ہوگا اللہ اکبر تم ایک نوجوان کو یا ایک شخص کو جنت کی بشارت ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہونے کی بشارت مل رہی ہے اس لیے کہ ماں کا خیال کرتا ہے اور خود موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کوہے توپے قدم سنبھل سنبھل کے رکھیے گا اب وہ ہاتھ تہے خاک ہیں جو آپ کے لئے دعا کے لئے اٹھتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہماری ماں کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاہے میرا جی چاہتا ہے میرے دوستوں نے اتنے خوبصورت کلام پیش کی ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آج کے دن کی منادبت سے ماں کی شان میں یہ کچھ اشار پیش کر دوں اور اس سے پہلے آپ سب دورت پاک بھی پڑھ لیجئے گا اور اپنی ماں کو بھی دعا میں یاد رکھے گا موت کی آغوش میں جب دھک کے سو چاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب دھک کے سو چاتی ہے ماں ارے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں اور روح کے روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھئے روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھئے کہ چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں اور جانے کتنی برفسی راتوں میں ایسا بھی ہوا جانے کتنی برفسی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں اور پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکونوں چین سے اور پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکونوں چین سے اور بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں اور مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے بس اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہیں یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں ہر عبادت ہر محبت میں نہا ہے ایک غرض ارے بے غرض بے لوس ہر خدمت کو کر جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب جھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں چاکر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب جھک کے سو جاتی ہے ماں یہی ماں ہے کرم یہی ماں ہے عطا اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا اللہ اللہ اللہ